موسیقی تو سب کفار میں یہ فیصلہ ہوا کہ عمر جو خانطاب کا بیٹا ہے کہ وہ ایسا شخص ہے جو یہ کام کر سکتا ہے اس وقت تک حضرت عمر ایمان نہیں لائے تھے لیکن غوظ سانائے بعد میں کیا ہوتا ہے میں یہ کلام یہ باقیہ پیشکدہ ہوں اسمات رہے موسیقی 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 ادب کے ساتھ امروان سے یہ داستہ سنیے عمر فاروق کے ایمان کنانے کا بیا سنیے عمر فاروق کے ایمان کنانے کا بیا سنیے ادب کے ساتھ امروان سے یہ داستہ سنیے عمر فاروق کے ایمان کنانے کا بیا سنیے عمر فاروق کے ایمان کنانے کا بیا سنیے موسیقی 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 جب یہ دیکھا تو فارو نے تو ایک میٹنگ ہوئی اور یہ اس میں پاس ہوا کہ کون ایسا ہے کہ جو اسلام کو ختم کر دے اور سرکار مدینہ کا قصہ پاک کر دے نوز پر نام تو کیا ہوتا ہے اب اس مطرمائن دوسرا بند سمات رمائن اگر پہلی بار پر رہا ہوں ریکارڈ کرنے کے بعد ہو سکتا ہے کوئی گزناخی ہو جائے اس کے لیے بازلہ شاہدہ سمات رمائن یہ بولا ہر بشر ہم تو نہیں بس کوئی ایسا ہو دناغر پہلے باہو اور جبا مردی میں یقیاء ہو یہ دیکھایا عمر ایسا ہے بس خطاب کا بیٹا یہ پورے بلکوں میں چلتا ہے اس کے زوری کا سکھا خبر بھی تو کمر آئے ہر ایک خرد ہو گلاں بولا مذہب طوفان کی ضد میں آگیا ہے اب تم کو مر پڑا محمد ابن ابداللہ کو دو مختلے کر ڈالو محمد ابن ابداللہ کو دو مختلے چو کر دو مذہب بہت ہی کیا پھر تو حاصل ہو آگا سب کو گوبر بولے کے چھوڑو فکرے بر تم تہاں جرہ دیکھو کہ کل ہو جائے گا کل سے جدہ سربن کا یہ سمجھو چلے تلوار لنگی لے کے آنکھوں میں شرارے تھے ہر ایک دے بر میں بس قتل محمد کی اشارے تھے ہر ایک دے بر میں بس قتل محمد کے جائے تھے قتل محمد کے جائے تھے ارادہ کا عمر کا خاتمہ کر کے محمد کا خرمہ کر کے محمد کا ارادہ کا عمر کا کر کے محمد کا کر کے محمد کا کر کے محمد کا موسیقا 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 موسو موسیقا ایرادہ تھا امروہ خاتمہ کرکے محمد کا بجادوں کا شراغ دینی ترشاہ ناوے یہ سماتھ فرمائیں گزرتے تھے کمر بازار سے غصے میں تھی بند بلا ملے دھرنا ہمیں ان کو نئیدے کے دنے پاک دلتا یہ بولے گھر لئی ان سے عمر تیور بتاتے ہیں کسی کے قبل کا لے گھر قرآنہ آپ جاتے ہیں عمر بولے کہ ہاں سچ ہے عظم لے کریے جاتا ہو پورا کے سر محمد کا ادھیبا بس پی آتا ہو وہ بولے گے اے عمر تم کیا بھلا سر کو پڑھاؤگے ذرا گھر کی خبر لو موکی کھا کر دھاک جاؤگے تمہارے پہنے پہلوئی نے گلما پڑھ دیا ملکہ تمہارے گھر میں ہوتا ہے عمر کس لاکھوں کا چرچا چرابے دیل جتے آپ کے آگن میں چلتا ہے کسی کا کچھ نہ کرتا ہوگے میرا دلیے کہتا ہے کسی کا کچھ نہ کرتا ہوگے میرا دلیے کہتا ہے کسی کا کچھ نہ کرتا 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 ہے مرکے جسم کی بگرہ میں شہتا جوش بھرماتا مرکے جسم کی بگرہ میں شہتا جوش بھرماتا مزد سامن حضرت عزمان سرکار دوالہ کا اطل کا ارادہ لیکن رسے چلتے ہیں راستے میں حضرت نئیم عبداللہ ملتے ہیں ابن عبداللہ فرماتے ہیں کہ اے عمر تمہارے تیبر بتاتے ہیں کسی کا قبول کرنے کے لئے جانے ہیں حضرت عمر فرماتے ہیں کہ ہاں آپ نے صحیح پہچانا میں جس نے نئے دین کا اعلان کیا ہے اس کا خاتمہ کرنے کے لئے جانے ہیں میں انتصر و آفنا بھی بات ساتھا ہوں حضرت نئیم عبداللہ فرماتے ہیں اگر تم کیا اُن پر سر اڑاؤگے عقلِ محبت کا ملت آئے پہن کے گھر گئے اسلاموں کے جنوے وہاں پائے پہن پڑتی تھی گھر میں اس گھری پر آگ کے پارے عمر کو دیکھ کر پہلوں سہ میں خوف کے بارے عمر فرماتے ہیں عمر فرماتے ہیں عمر فرماتے ہیں یہی سچ ہے مسلمہ ہو گئے قلبہ پڑھا ہم دے ترارہ آگیا سن کر تلانچہ پہل کو بارا زمین پر ہم دیکھ کر جھو مر گرے کاموں سے خون گلا زمین پر ہم دیکھ کر پہلوں کے گھون گلا زمین پر ہم دیکھ کر پہلوں کے گھون گلا کفر مہیر تہروی کا پہرکہ مرنے گیس کا دار مارا حدغ سب تو لوگی حدغ سب تو لوگی گھر ہو گیا جب کب meantime مش اندقی مسر گائی حدrus تو لوگی گھر ہو گیا وہ ورمی کبھا گیا حدغ سب تو لوگی گھر ہو گیا یعجان مسر گ overweight موسیقی 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 حضرت عمر اپنے بہن مہنوئی کے دھر پہنچاتے ہیں وہاں پر آپ کی بہن قرآن پاک کی تلابت کا بہیت ہے جیسے ہی حضرت عمر کو بہن مہنوئی دیکھنے ہیں تو سہم جاتے ہیں آپ کی بہن بہت جلد سے قرآن پاک کو چھتا دیتی ہے حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میں نے سنا ہے کہ تم بے دین ہو گئے ہو تم نے محمد کا قرآن پڑ لیا ہے آپ کے بہنوئی فرماتے ہیں کہ اے عمر تم نے چھت سنا ہے ہم مسلمان ہو گئے ہیں جب یہ دات سنتے ہیں تو حضرت عمر کو اور غصہ آ جاتا ہے اپنی بہن کے موں پہ اتنی زور سے تلاشا مارتے ہیں کہ ان کے کانوں میں جو جھومت تھے وہ سب سمیت پہ گھر جاتے ہیں کانوں سے خون بہنے لگتا ہے دوستو بہن پہلو ہی وہ گھر تو اگر میں اس قطعہ مارا ہمیں سب تول کی گھر ہو گیا ماتم پناہ سارا آپ اس ماتم نے منظر پیش کلاؤ لہو سے یہ زنگ گیا جب چہرائے ہم کشی نے دل تڑپا عمر کے دل میں پھر تو شونایا جذبا پتی بھڑتا پہل کو دیکھا جب روتے ہوئے بولیں بتاؤ تو چھپایا گھر میں تم نے جو زرہ مجھ کو دکھاؤ تو پہل کو دی ابرنا پاک ہو پہنے پسو کر لو کلامِ رب ہے وہ قرآن ہو پہنے پاسو دیکھو ابر میں اس گھڑی قرآن کے علفاظ جو دیکھے پڑھا قرآن کو جس طرح سے آسو بہنے کے پڑھا قرآن کو جس طرح سے آسو بہنے کے پہائے اشک کولے اے پہن جو قسمِ نذب ہے نہیں دیکھی کسی کی بات میں اپنے شہادت ہے میرا دل کہہ رہا ہے جب کلامِ پاک ایسا ہے وہ کیسا ہوگا جس پر یہ قرآنِ پاک آیا ہے تو کیسا ہوگا جس پر یہ قرآنِ پاک آیا ہے تو کیسا ہوگا جس پر یہ قرآنِ پاک آیا ہے نبی کی دین کا جس پہ تیرے دل میں بچھلتا ہے نبی کی دین کا جس پہ تیرے دل میں بچھلتا ہے مجھے لے کر چلو مجھے لے کر چلو دل میں بچھلتا ہے مجھے لے کر چلو دل میں بچھلتا ہے مجھے لے کر چلو دل میں بچھلتا ہے مجھے لے کر چلو بہن کو بہت مارا یعنی پورا گھر ماتم قدا ہو گیا جب بہن بہت رونی لگی تو آپ کے دل میں کچھ خیال پہتا ہوا اور بہن سے بولے کہ اے بہن کم سے کم مجھے کو کلام کو دکھاؤ تو تم سے چھپا رکھا ہے میرے آنے پر چھپایا ہے آپ کی بہن فرماتی ہے کہ بھائی اے عمر وہ رب کا کلام ہے ناپاک ہو آپ پہلے غزو بنا لو غزو کر لو اس کے بعد اس کو چھوا جائے گا آپ باوزو ہوتے ہیں اور جیسے ہی قرآن پاک پڑھتے ہیں تو آپ کی آنکھوں سے حضرت عمر کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں سباہ باتا حضرت عمر کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں آپ اپنی بہن سے فرماتے ہیں کہ بہن جب یہ قرآن پاک ایسا ہے تو جس پر یہ قرآن پاک آیا ہے وہ کیسا ہوگا میرے دل میں بھی تمنتا ہے کہ مجھے ان کے دربار میں لے چلتا ہے نبی کی دید کا جسپہ میرے دل میں بچلتا ہے مجھے لے کر چلو دربارے آقا میں تمنتا ہے یہ حضرت عمر کہہ رہے ہیں تمنتا ہے جب حضرت عمر اپنی بہن وہنوئی کے ساتھ سرکار کی بارگاہ میں پہنچنے کے لیے چل دیتے ہیں تو منظر میں اس کا ناہاں حضرت عمر محمد مصطفہ 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 جنابار اپنی دھر پڑ تھے عمر کو اڑھے کے کہلوئی کہیں بھی لوگو کے مزتر تھے پجائی کنڈی پجائی کنڈی دولوں میں جو درواز کو بند پایا صحابہ کے صحابہ کے سبھی گھر میں انہوں نے جھاک کر دیکھا عمر کو دیکھ کر سب کر گئے ہم ساپکے بولے بھلا تو کھڑ رہے ہو کیوں کوئی درواز کو بولے اگر آیا ہے یہ اچھی لیے سے تو سلا دیں گے اسے بخشے کے عزت اور کھلے جیسی نگا لے گے جو بد بی بی سے آیا ہے تو یہ تنے ہے کہ بدزد کو جدا کر دوں گا فورا اس کے سر سے اس کی گردن کو اُٹھے پھر حضرم نے ہمزامگا کھولا اُٹھے پھر حضرم نے ہمزامگا کھولا دروازا اُمہر آنڈر گئے تو سب کے اوپر چھایا سمنا کھا ہے محمد مصطفہ یو جلوہ برہ جان ساروں پہ 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 پہلوئی جب حضرتِ عربان کے دھر پر پہنچے کلی بجائی تو اندر جو صحابہ کے سرکار کے گھمرا رہے تھے کہ عمر آ رہے ہیں پتا دیں کیا دل پہ ہے حضرتِ حمزہ فرماتے ہیں کہ گروازہ تو کھوڑو اگر اچھی نیت سے آئے گا اگر اچھی نیت سے آتا ہے تو ہم اس کو غلے سے نگا لیں گے اور اگر بدنیت سے نیت سے آتا ہے تو میں اس کا سر لاب ہوں گا حضرتِ حمزہ اٹھتے ہیں اور دروازہ کھوڑتے ہیں قربان جائے گے جب حضرتِ عمر سرکارِ غوالم کو دیکھتے ہیں تو ایسا محسوس کرتے ہیں کہ محمد مصطفیٰ یوں جلوہ کر رہے جاند ساروں میں کہ جیسے چودہی کا چاند چلتا ہو ستاروں میں سباہ کرتے ہیں آپ صحابہ کو بیچ بیٹھے ہیں آخری برد پیشتران اس باتے کا سباہ کریں عمر کی ایک نظر جب چہرہ سرکار پر پہنچی شبیہ مصطفیٰ میں جو جھلک دورے خدا دیتی ہوئے پھر سربا خم بولے خداے بخش دے میری ہوئے پھر سربا خم بولے خداے بخش دو میری کہا سرکار نے بخشی خداے آپ کی ساری لہا ہن بے عمر میں ہو نیا جنبا محمد کا عمر میں بھی خشی سے پڑھ لیا جنبا محبت کا مسرد سے وہاں پر ایک کا چہرہ چلک پھٹا مسرد سے وہاں ہر ایک کا چہرہ چلک پھٹا یگا یگت مارائے تکبیر سے سارا سما بھونہ گئے کعبے کے اندر پھر سبی کھل کر گوابت کی جب آنکھے لوگ بولے یوں عمر ہاں سے بھی یہ دور کیا اعلان اب جو دیر کو پڑھنے سے روتے گا پورا دنگان میں اس کا سر وہ اپنی موت دیکھے گا پورا دنگان میں ہر وہ اپنی موت دیکھے گا پورا دنگان میں ہر وہ اپنی موت دیکھے گا پورا کے فضل سے انبار جو ایمان نے آئے پورا کے فضل سے انبار جو ایمان نے آئے تُوڑے داون میں تُوڑے داون میں اپنے تھیر کے سرکان میں آئے تُوڑے داون میں اپنے تھیر کے سرکان میں آئے تُوڑے داون میں ہر وہ اپنے تھیر موسیقی